بس یار گھر تو میں بس پہنچنے ہی والا ہوں تو باقی سب تیاریاں بھی مکمل تقریباً ہوئی گئی ہیں یار اور ساکیب کو بھی میں نے پہلی بول دیا تھا کہ وہ کل ٹائم پہ ریڈی رہے اور گاڑی بھی اسی کے پاس ہے وہ لینڈ کروزر وی ایٹ تو ابھی بس یار یہ دیکھنے کہ گھر والوں کا کیا ریاکشن ہوگا وہ تو خیر آپ صبح ہی پتا چلے گا جب ہم پکنک کے لیے ریڈی ہوں گے اور جانے والے ہوں گے تو خیر یار ابھی اس گاڑی کو تو میں آگے کہ یہاں پر پارک کر دیتا ہوں یہاں پر یہاں پر ہی لگا دیتا ہوں سائٹ پر یہاں پر بس ٹھیک ہے تو ابھی یار سیدھا چلتے ہیں لیکن یار یہاں پر گاڑی ٹھیک نہیں ہے گیراج کا گیٹ کھلا رہے گا کیونکہ اس پر سینسر لگا ہے نا تو اس کے سامنے کوئی چیز ہو تو پھر وہ آٹومیٹک کھل جاتا ہے گاڑی کو تھوڑا سائٹ پر کر کے لگانا پڑے گا تھوڑا ادھر آگے کی طرف لے جاتا ہوں اور وہاں پر ہی پارک کر دیتا ہوں ہاں اس جگہ ٹھیک رہے گا یار بس چلو ادھر ہی ٹھیک ہے اچھا تو یار یہ پیچھے کون سی گاڑی کھڑی ہے ارے یار ہنڈے سانٹا یہ تو میں یار نیو یئر کے لیے لے کر آیا تھا دوست سے ادھر لائے تھا شٹ یار ابھی تک اس کو میں نے واپس ہی نہیں کی اور اس نے بھی مجھے کال نہیں کی دوبارہ چلو یار سب سے پہلے میں اس کو واپس کر کے آجوں گاڑی کو کسی کی امانت ہے یار ایمین کئی کوئی سکریچ ویرہ آگیا تو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے تو سب سے پہلے اسی گاڑی کو دے آتے ہیں آگے سے یار کیری ڈبا تھوڑا سا آگے کرنا پڑے گا چلو اب ٹھیک ہے یار اب یہاں سے گاڑی گزر جائے گی تو گاڑی کو پہلے یار ہم اس کو دے آتے ہیں جس کی چیز ہے اس کو واپس ہو جائے تو اچھا ہے یار بس یہ پاس ہی میں گھر رہا ہے یار واپس پیدل ہی آجوں گا اتنا دور گھر نہیں نیچے ہی رہتا ہے اپنا دوست ہے یار کافی پرانا دوست ہے اچھی جان پچان ہے اس کے ساتھ تو ضرورت کے وقت وہ کام ہی آ جاتا ہے تو گاڑی دے کے بس واپس آتے ہیں اوکے تو یار گاڑی تو میں نے واپس کر دی ہے اور اس کے علاوہ یار راشد جی سر راشد یار کل سے تین دن ہم جو ہیں آؤٹنگ پر ہوں گے تو بس یار تُو نے گھر کا بڑا دھیان رکھنے سے ہی ہے مائیکل سر یہ میری ذمہ داری ہے آپ فکر نہ کریں بس آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہولی ڈیز انجوائے کریں مائیکل سر بس یار راشد مجھے تیرے پر پورا بھروس ہے تینکی سو مچ اچھا تو ابھی چلتا ہوں یار سب سے پہلے جیمی سے بات کر لیتا ہوں کہ اس نے کل کیلئے تیاری کر کے رکھی ہے کہ نہیں کیونکہ ادھر کیمپنگ وغیرہ کرنی ہے تو اس کے لئے سمان وغیرہ بھی چاہیے ویسے میں سمان تو خیر لیا ہے تھا لیکن اس سے بھی پوچھ رہوں میں لیکن یار جیمی کو پوچھنے سے پہلے پہلے امینڈا کو میں بتا دوں یار کہ یہ ریڈی رہ اسی کوئی مسئلہ رہتا ہے ہر وقت تو اس کو بھی ذرا سمجھا دوں امینڈا ہاں بولو تو تم تیار ہونا کل جانے کے لیے ابھی سے تیار ہو کے بیٹھ جاؤ ہاں ابھی پوری رات بھاگ کی ہے میرا مدلہ تمہارا مائنڈ تو تیار ہے نا ہاں تیار ہے وہ تو کب سے تیار ہے یار مائیکل کیسی عجیب باتیں کرتے ہو تمہیں تو پتہ کب سے پیچھے پڑ نہیں ہوں تمہارے ہاں وہ تو مجھے معلوم ہے لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل جب ہم ٹائم سے نکلیں گے تو تم بھی ٹائم سے ریڈی ہو جانا ارے ہو جاؤں گی یار تم اپنے فکر کرو میری نہ کرو مجھے سب سے زیادہ فکر ہی تمہاری رہتی ہے نا کیونکہ ہمیشہ ایسے موقع پر تم ہی لیٹ کر آتی ہو اوف یار جاؤ یار میں ریڈی ہو جاؤں گی بتاؤ کتنے بجھے تیار ہونے صبح نو وجے ہم نے یہاں سے نکل لیں مسئلہ ہی کوئی نہیں میں چھ وجے ریڈی ہو جاؤں گی ہاں یہ تو وقت ہی بتائے گا اچھا تو میں یار جیمی سے بھی جا کے پوچھ رہوں اور اس کو بھی سمجھا دوں کیونکہ جیمی کی عادت بھی بہت خراب ہے وہ بھی لیٹ کرتا ہے تاکہ صبح اٹھ کر یار اس کو پہلے نہ اٹھانا پڑے مجھے یہ ریڈی رہنا چاہیے بس تو اس کو بھی جا کے ذرا میں دیکھ لیتا ہوں جیمی یہ دیکھو دیکھیں اب بھی بھی سویا ہے اس کی ایک تو نید ہی پوری نہیں ہوتی ہے جیمی جیمی ابے اٹھ ابے یار جیمی اٹھ یار کون ہے کون ہے ادھر اے کون ہے ادھر ارے جیمی اٹھ میں ہوں یار جلدی ہو تیرے سے بات کرنی ہے آپ کون ہے یار مجھے سونے دوں اتنا اچھا جمیلہ کا خواب آ رہا ہے مجھے اس کو دیکھو ابھی بھی جمیلہ کے خواب دیکھ رہا ہے ابے جیمی اٹھ ہم پکنک پہ جانے والے ہیں پکنک پہ چلو چلو پاپا میں ریڈی ہوں چلو دیکھ ذرا دیکھ ذرا اس کے کامی درازرہ تیرے سے ایک بات کرنی ہے چلو پاپا دیر ہو جائے گی یار صبح ہو گئی ہے چلتے ہیں پکنک پہ ابے سائن ابھی رات کے نو بج رہے ہیں رات کے نو بج رہے ہیں اوہو میں فکس ہو گیا تھا جیمی دیکھ میں تجھے بتانے آیا ہوں کہ کل تُو دیں ٹائم پہ ریڈی ہو جانے ٹھیک ہے نا ڈراما نہ کریں صبح صبح ہاں ہاں پاپا میں ریڈی ہو جاؤں گا ویسے بھی میری آدھی نیند تو پوری ہو ہی گئی ہے تیری نیند کبھی بھی پوری نہیں ہوتی جیمی تو ایک دفعہ بیٹ پہ پڑ جائے نا تو پڑا ہی رہتا ہے مجھے تیری آدھتوں کا پتہ ہے نا اس وجہ سے میں تجھے پہلی بتانے آئے ہوں صبح نو بجے ریڈی نہیں فکر نہ کریں پاپا میں ریڈی ہو جاؤں گا آپ مجھے یہ بتائیں گھاڑی کا بندوبست ہو گیا نا وہ تو فکر نہ کر وہ میرے سار کی ٹینچن ہے گھاڑی کا بھی بندوبست ہو گیا ہے کیمپنگ کا بھی سارا سمان پورا ہو گیا ہے ہاں ویری گل پاپا تو پھر آپ نے ڈیسائیڈ کی ہے کہ کدھر جانا ہے ہم نے ہاں وہ بھی ساری جگہ میں نے ڈیسائیڈ کر لی ہے تین دن کا ٹریپ ہوگا ہاں بس میں تجھے یہ کہنے آیا تھا کہ اپنے کپڑے وغیرہ پیک کر لے ٹھیک ہے جو بھی تنہیں ساتھ دے کر جانے ہیں اس کے علاوہ جو بھی ضرورت کا سمانہ ہے وہ بھی لے جائیں باقی میں تیار کر لوں گا ٹھیک ہے نا اوکی پاپا فکر نہ کریں میں سارا سمان ریڈی کر کے ناک دوں گا ہاں چل ٹھیک ہے بس ٹائم سے ریڈی ہو جی میں بھی چلتا ہوں اوکی پاپا گل نائٹ اوکی تو یار جیمی کو تو بھی میں نے بتا دیا مینڈا کو بھی بتا دیا اب میں بھی تھوڑا ریسٹ کر لیتا ہوں اس اپیسوڈ کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ازاز بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ میرے ہر نئی ریٹس اپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور ہاں یار میرے انسٹاگرام کو فولو کرنا بلکل بھی مت بھولنا جس سے آپ کو میرے کونٹینٹ سے ریلیٹیڈ ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی انسٹاگرام اور ڈسکورٹ کا لنک ڈسکرپشن میں منچن ہے ابھی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اوکے تو سب ریڈیو جانے کے لیے پاپا بہت ہینڈسم لگ رہی ہو مانتا ہے جیمی مانتا ہے پھر اپنے باپ کو کیسی پرسنیلٹی ہے تیرے باپ کی بیٹا میرے کالیج ٹائم میں آگے پیچھے لڑکیوں کی لائنیں ہوا کرتی تھی کیوں تم املی بیچا کرتے تھے میرا مطلب امینڈا یار میری پرسنیلٹی ہی ایسی تھی بس 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 جیمی یار تم اپنے باپ کے سامنے تریف مت کیا کرو یہ تو چوڑے ہی ہو جاتے ہیں اچھا اچھا بحث مت کرو اور بتا تو اپنا سامن وغیرہ سارا لے لی ہے نا ہاں پاپا لے لی ہے ہاں ہاں لے لی اب چلتے ہیں نہیں پھر بعد میں یہ مت کہنا کہ یہ چیز رہ گی ہے وہ چیز رہ گی یہاں سے گر ہم نکل گئے تو پھر تین دن بعد ہی آنا ہے ہم نے اسی وجہ سے میں پہلی بتا رہا ہوں جو جو لینا ہے جو ضرورت کی چیز ہے وہ اب بھی سے رکھ لو ارے رکھ لیے نا مائیکل پاپا ساب ریڈی ہوگی آپ چلیں اچھا چلو ٹھیک ہے باقی کا سامن میں نے پہلی نیچے رکھ دیا تھا چلو آؤ چلتے ہیں اب ہے یہ کیا پاپا یہ گھاڑی ہے بیٹا مائیکل یہ کیسا مزاک ہے ہم اس گھاڑی میں جائیں گے کیا ہاں تو اسی گھاڑی میں جائیں گے نا دیکھو رام سے کھلے ڈولے آ جائیں گے اس گھاڑی میں سامن بھی آ جائے گا پاپا میں سج میں مزاک آ رہے ہوں کیا جمی میرا اور تیرا مزاک ہے کیا مائیکل یہ کیا بتتمیزی ہے بتتمیزی ہوگا رہا کچھ نہیں ہے میں سامن رکھ رہا ہوں رہاو گاڑی میں بیٹھو چلو سامن ہوگا رہا میں نے رکھ دیا اور ابھی آو یار ٹائم نہیں ہے جدی جدی گھاڑی میں بیٹھو چلتے ہیں یا کیا پاپا یا مائیکل یار ساری کے ساری ہماری ایمج خراب ہو رہی ہے تم کون سی گھاڑی میں لے کے جا رہے ہو یار اور اس گھاڑی میں مسئلہ گیا یار دیکھو کتنے ہم کمفرٹیبل ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں پاپا مجھے سچ میں یقین نہیں آ رہا اچھا بس بس ابھی ہم جانے والی ہیں راشد جی مائیکل سر ہم ابھی چلتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر خیال رکھیں جی مائیکل سر یہی تو کام ہے میرا ہاں چل ٹھیک ہے یار کوئی چیز ضرورت ہے تو بتا دیں ہمیں واپسی پہ لے آئیں گے تیرے لیے نہیں نہیں مائیکل سر آپ انجوائے کریں چل ٹھیک ہے پھر اوکے ٹیک کیر اوکے تو یار آگے سے پھر ساکیب کو بھی پک اپ کرتے ہیں پاپا ساکیب میں کتھے بیٹھیں گے یار اچھی خاصی جگہ ہے یار آرام سے وہ بھی بیٹھ جائے گا پاپا آئی جسٹ کانٹ پیلیو پاپا ایسا لگ رہے پاپا آپ ہمیں سکول سے پک اپ کر کے لے کے جا رہی ہو اتنا امیر ہونے کے باوجود بھی ہمیں اس گانی پہ جا رہے ہیں کیا یار پاپا ارے جمی کیا ہو گیا تجھے یار اس میں ابھی گانی لگاؤں گا ووفر بھی لگیں دیکھنا کتنا مزا آئے گا ہمیں سفر میں مائیکل بس بہت ہو گیا گاڑی چینج کرو ابھی کی ابھی گاڑی چینج کرو میں اور نہیں بیٹھ سکتی ٹھیک ہے دروازہ کھلو اور چلانگ مار لو اور ہمیں کیا چاہیے شٹ اب یار مائیکل پلیز گاڑی چینج کرو اوف 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 یار ایک تو تم لوگوں میں ذرا بھی سبر نہیں ہے سبر کس بات کا یار بہت شرم آری اس گاڑی پہ بیٹھ کے ہمیں امینڈا پرانے دن مت بھولو پہلے تو ہمارے پاس یہ گاڑی بھی نیوہ کرتی تھی کیوں جیمی ذرا سمجھا اپنی ماں کو پاپا اس دفعہ میں ماما کی سائیڈ لوں گا ماما بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے بھی بہت شرم آری اس گاڑی پہ بیٹھ کے اب جو بھی ایسی گاڑی میں جانا پڑے گا بیٹھ گیا تو بیٹھ گئے ہیں اوف پاپا تین دن کا ٹرپ وہ بھی اس کینی ڈپے میں کیسے گزریں گے یار سارا ٹرپ خراب ہو جائے گا پاپا کیا کہہ رہے ہو آپ مائیکل ہوش کے ناخن لو میں بس کچھ بھی نہیں جانتا یار یہ گاڑی پرفیکٹ ہے ٹرپ کے لیے اور اسی گاڑی میں ہم جانے والے ہیں ابھی بس ساکیب کا گھر آگیا اس کو پک اپ کرتا ہوں میں اوس یار اوس پاپا یار کیا یار اوکے تم اندری بیٹھے رہو میں ذرا ساکیب کو لے کر آتا ہوں صحیح ہے باہر کوئی بھی نہ آئے میں بس ابھی آیا اوکے تو یار ساکیب کو میں لے آن ذرا ساکیب یار ہوپ فولی گاڑی اس نے تیار رکھی ہو کدر ہوگا یہ ساکیب یہ یہاں پہ کھڑا ہے ساکیب ماخل بھئی آپ آگیا میں آپ کو انتظار کر رہا تھا چلے ماخل بھئی ہاں ہاں چلتے ہیں ابھی چلتے ہیں فیملی آگی ہے نا ماخل بھئی آپ کی ہاں یار فیملی بھی آگیا بڑی مشکلوں سے لے کر آئے ہیں اس گاڑی میں ان کو چلا ابھی چلتے ہیں چلدی چلدی چلو ماخل بھئی چلو آجو یار سارے باہر آجو ہم لوگ اس گاڑی میں نہیں بلکہ لینڈ کروزر میں جائیں گے آو اوہ شکر ہے مجھے پہلی تھوڑا 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 شک ہو رہا تھا ہاں ہاں شک ہو رہا تھا تودھو رونے والا تھا جیمی اوہ شکر ہے مائکل شکر تینک گوڑ چلے ساکیب چلتی سے جا کے نا زرہ وہ گاڑی اندر کھڑی کر کے آ اوکے باگل بھئی میں بھی آیا تو گاڑی یار در آگئی کھڑی کر دیتا ہوں اس سائن کو دیکھو اور ابھی تک پکچر بنا رہا ہے گاڑی نہیں کھڑی ہاں ہی پکچر بنا رہا ہے یہاں کے لوگ بینہ یار سارے کے سارے سائیں ہیں بینہ محلے میں سارے کے ساری مراسی اور سائیں اکٹھے ہوئے ہیں بس چلو ادھر ہی گاڑی ٹھیک ہے اب دروازے گاڑا بند کر دے تو ایک تو یہاں کے لوگوں کا پروسہ بھی نہیں ہے ہاں ہی گاڑی میں کچھ سکریاج گاڑا ہی نہ ڈال دیں یہ شکرہ میں نے مرسیڈیز اپنی شورو میں کھڑی کی ہوئی ہے چلو بھی چلتی 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 چلتا ہوں یار چلو ماکر بھئی کھڑی کر دی ہے گاڑی ہاں چلو اب چلتے ہیں یار ساکی بھائی جانتر مونا اپنی ٹی شیٹ دکھائیں زیرا ہاں دیکھو نا جیمی چک کرو سپریم کی ٹی شیٹ ہے بھائی برینڈ 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 پتا نا یہ ٹی شیٹ ماری کہاں سے آپ نے اور جیمی اب کیا بتاؤں دو میں یار دو میں تو پتا برینڈ کتنا مہنگوں ملتا ہے بس کرو یار گاڑی میں بحث کھا لے نا بھی چلو آؤ بیٹھو چلتے ہیں چلا جا نا جیمی اب تو پھر ڈراما کرے گا آ اندر بیٹھ جا پاپا نہیں ہے نا جگہ یار جیمی بیٹھ جا درمیان میں جگہ ہی جگہ پھر سے مجھے درمیان میں بیٹھنا پڑے گا یار ہاں نا یار بیٹھ جلدی کر اوکے تو ٹھیک سے بیٹھ گیا جیمی چلیں ہم ہاں پاپا چلو یار بیٹھ یوں چلو چلو یار ابھی ہم چلتے ہیں اور سارے دعا وغیرہ پڑھ لو جی موکر بھائی پڑھ لی ہے ہاں پاپا پڑھ لی ہے شکر ہے مائیکل تم نے تمہیں درا دیا تھا قسم سے درا کیسے دیا تھا ارے جس گاڑی میں تم لے کر آئے تھے میرا تو سارا موڈ آف ہو گیا تھا اپنی پریشان ہو گی تھی میں ارے ایک چھوٹا سا پرینک کیا تھا تم لوگوں کے ساتھ میرا دماغ خراب ہے کیری ڈبھیں میں لے کر جاؤں گا تمہیں اوہ پاپا شکر ہے وہ ایک مزاق تھا ایک پرینک تھا نہیں تو قسم سے آدھے راستے میں میں نے بھی وانپس ہی موڑ جانا تھا ہاں وہ تو مجھے تم لوگوں کی آدھتوں کا پتہ تھا نا اسی وجہ سے وہ گاڑی میں نہیں لے کر آ رہا میں نے یہ گاڑی کالی ساکیب کے ہاتھ بھیج دی تھی میں نے کیا بتایا تھا مارکل بھئی آپ کو کہ جیمی لازمی روئے گا جی رویا تو نہیں تھا خیر میں بچہ تھوڑا آکورٹ فیل ہونا تھا اور کچھ نہیں آکورٹ یار مجھے بھی فیل ہو رہا تھا زہری بات ہے یار اب اتنے عرصے سے لگزری گاڑیاں چلا رہا ہوں تو پھر ایک دم کیری ڈبھیں چلانے لگوں گا تو آکورٹ فیل تو ہوگا اور ویسے بھی یار ہم پہلی دفعہ ٹریپ پہ جا رہے ہیں اور میرا دماغ خراب ہے میں کیری ڈبھیں میں لے کر جاؤں گا تم سب کو مائیکل تمہارا کچھ بھروسہ بھی تو نہیں ہوتا نا ہاں یہ بات تو ہے ویسے اچھے تو پاپا پھر کیا پلان ہے پلان یہ ہے جیمی کہ ہم آج کے دن کریں گے ماؤنٹین پہ کیمپنگ واؤ واؤ پاپا آج ماؤنٹین میں کیمپنگ کریں گے اور وہاں پر ہم سٹیک کریں گے پورا نائٹ آرے واؤ ماؤنٹین بھائی زبردست فیل تو بہت مجھانے والے پاپا ہاں مزہ تو آئے گا لیکن اس سے پہلے ابھی ہم جا رہے ہیں سب سے پہلے تو یار گاڑی کا پیٹرول ڈلوانا ہے تاکہ آدھے رستے میں گاڑی باننا ہو جائے پیٹرول فل کرا لیتے ہیں اس کا اس کے بعد یار کچھ کھانے کے لیے لے لیتے ہیں رستے سے ہی ہاں میں بھی ہی کہنے والے تھے پاپا آپ کو دیکھ ذرا بھی ٹکر ہو جاتی جاہل انسان مائیکل بس تھوڑا دیان سے چلانا دیکھو ہم سارے تم پر ٹرسٹ کر کے چل رہے ہیں امینڈا تم بیچ میں چول ہی مارنا چپ کر کے بیٹھو بس موقع بھی کیمپنگ اور سارا سمان تو آپ نے لے لیا تھا نا ہاں ہاں ساکیب وہاں میں نے سارا لے لیا تھا وہ میرے پاس موجود ہے اس کی ٹینسن نہیں ہے اور ہاں ایک اور چیز میں نے آپ سب کو بتانی ہے وہ کیا پاپا وہ یہ کہ وہاں پر کھانے کے لیے ہمیں شکار کرنا پڑے گا کیا بات ہے پاپا پھر تو مزے ہی آجی کا قسم سی ہاں وہی نا وہاں پہ ہنٹنگ ہمیں کرنی پڑے گی پہلے یار پیٹرول ڈلوا لیتے ہیں گاڑی میں گاڑی کی ٹینک کی فل کرا لیتے ہیں بس تاکہ بعد ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو کیونکہ جز جگہ جا رہے ہیں نا یار وہاں پہ رستے میں کوئی پیٹرول پمپ بھی نہیں ہے دور دور تک اچھا تو ماغل بھئی شکار کرنے کے لیے آپ کے پاس گن تو ہے نا ساکیب کیسی باتیں کر رہا ہے یار میرے پاس سنائپر ہے بھائی بھے یار شٹ ٹکر ہو گئی ہے کچھ نہیں وہاں ماغل بھئی بچ گیا بچ کے گاڑی لے چھو لے جو ایک تو کل ہی زیرو میٹر گاڑی نکالی ہے نا یار کہیں کوئی سکریچ گئی رہا نہ آجے نہیں گاڑی ہے بلکل جی ماغل بھئی بس تھوڑا کیرفل چلایے گا ہاں وہ تو میں پوری گوشش کر رہی رہا ہوں آگے سے اس گاڑی کو یار پہاڑی پر بھی لے کر جانا ہے یار بس یہ اوف روڈنگ کے لیے فیل نہ ہو یہ گاڑی ماغل بھئی کیسی بات کرتے ہیں لینڈ کروزر ہے یار یار لینڈ کروزر پہ کبھی اوف روڈنگ کی نہیں ہے نا پہاڑوں پہ کبھی نہیں چلایی یہ گاڑی ماغل بھئی اوف روڈنگ کے تو چیمپئن ہے یار یہ آرام سے پہاڑ پہ چھوڑے کی کچھ بھی نہیں ہوگا ہی سے ہاں امید تو ہے تب ہی تو یہ گاڑی میں نے سیلیکٹ کی تھی پاپا میں سے آپ کو لیمبر گینی اوروش لے کے جانی چاہیے تھی دل تو یار میرا بھی وہی تھا جیمی لیکن اب کیا کریں یار ووٹر زیادہ اسی گاڑی کے تھے لیکن یار جیمی لینڈ کروزر بھی بوری نہیں ہے یار اتنی فٹ گاڑی ہے کتنی کمفرٹیول ہے لگزری اور اوف روڈنگ کے لیے پرفیکٹ ہاں یہ بات بھی ہے میں سے کاری تو بوری نہیں ہے لیکن لیمبر گینی کا تو پھر آپ کو پتہ لیول ہی ہے لگ گیا ہاں ہاں کیونکہ تمہارے پاس جو لیمبر گینی ہے تم تو لیمبر گینی کی تعریف کرو گے نا اچھا چلو یار ابھی شاپ آگیا مجھے بتا دو تم لوگوں نے کیا کیا مانگوانا ہے پاپا چوکلینڈز چپس اور بسکیٹ وغیرہ لیا نا بس مائیکل کولڈ رنگ نازمی لانا اچھا اچھا ٹھیک ہے اور تو کچھ نہیں مانگوانا مائیکل حجمولہ بھی لیا نا یہ رستے میں اُلٹی ہے نا آجے مجھے ہاں حجمولہ یاد کرا دیا یار چلو ٹھیک ہے وہ بھی لیا ہوں گا اور کچھ پاپا کولڈ رنگ میں میرے لیے فینٹا اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے چلا ساکیب چلیں آپ آجا یار دیکھ لیتے ہیں کچھ کھانے کے لیے بھی راستے میں کھاتے بھی دے رہیں گے اوکے تو میں یہاں سے ایک پینٹ کا ڈبا لے لیتا ہوں اور یہاں سے چپس وغیرہ لے لیتے ہیں ساکیب تو بتا تو نے کیا لینا ہے بس مائیکل بھئی جو آپ لیتے ہو بس وہی بہتا اچھا چل ٹھیک ہے آگے سے کوٹنگ بھی لے لیتے ہیں تو یہاں سے ایک کوکا کولا لے لیتے ہیں اور فینٹا فینٹا بھی اٹھا لیتا ہوں جیمی کے لیے ٹھیک ہے یار دو بوتلیں بہت ہیں اور یہاں سے تھوڑا فروڈ لے لیتا ہوں یار اورنج ایپل اور بنینا لے لیتا ہوں چلو ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ کیا لیا جائے کیا لیا جائے یار ساکیب بتانا یار کیا لینا ہے اور ماغل بھی دور شکار کریں گے نا وہ دوری کھا لیں گے نا ہاں یہ بھی ٹھیک اچھا اتنا بہت ہے چلا ہاں بھائی یار بل بنا دو بس جلدی سے اوکے تو یار ڈان ہو گیا چلا ساکیب چلیں چلو ماغل بھائی مائیکل ہجمولا تو لے کر آئے ہو نا ابھے یار شٹ ہجمولا ہی میں بھول کیوں یار مائیکل دفعہ ہو لے کر آئے ہو ارے مزاگ کاروں لے آئے ہو لے آئے ہو ہجمولا میں کیسے بھول سکتا ہوں مجھے تمہاری کرتوتوں کا پتہ ہے نا جب بھی کسی لونگ ڈرائیو بے جائیں تمہیں الٹی لازمی آتی ہے اور پاپا میری فینٹا ہی ہے نا ارے ہاں یار ساکیب پیچھے شاہ پر دے دے خود ہی دیکھ لیں گے یہ یلو یلو جیمی دیکھ لو تم تو صلی کر لو اپنی آنکھیں تھنڈی کر لو ہاں مجھے دی دوں مجھے دی دوں ہاں دے دے اس کو تاکہ یہ رستے میں سارا کچھ ختم کر دے اور جب ہم وہاں پر پہنچے تو ہمارے لئے کچھ بھی نہ بچے کھانے کے لئے ارے پاپا اتنا بھی نہیں کھاتا میں اور نائس جوک جیمی نائس جوک ارے پاپا بھائی آج رات تو خیر یہاں ماؤنٹین میں کیمپنگ ہو جائے گی کل کیا کریں گے مطلب کل کدھر جائیں گے یار ساکیب ابھی میں ساری سکیمیں بتا دوں صبر کر جو نا کل تو آنے دو کل اس سے بھی اچھی جگہ ہم جائیں گے بس تھوڑی لونگ ڈرائیو ہوگی پاپا میں تو بینٹ بینٹ کے تھک جاؤں گا چل آدھے رستے تو ڈرائیو کرے گا آدھے رستے ساکیب ڈرائیو کرے گا اسی طرح ہی کریں گے نا اور آدھے رستے میں ڈرائیو کروں گی پھر تو ہم سب کا یہ آخری سفر ہوگا اور جا تو ہم لینڈ کروزر میں رہے ہیں پھر ہم واپس اخبار میں ہی آئیں گے صحیح ہے مائیکل صحیح کھیل رہی ہو تم بلکل ٹھیک کھیل رہی ہو میرے ساتھ ارے یا مہنڈا یار میں تو سیریس ہو تم مزاگ سمجھ رہی ہو میرا مطلب مزاگ کر رہا ہوں سیریس مطلبو نہیں نہیں مائیکل بہت ٹھیک کھیل رہی ہو تم پاپا ویل پلیٹ پاپا ویل پلیٹ تینکیو سو مچ جیمی آئی اپریشیٹ پاپا شٹ اٹ جیمی موسیقی موسیقی اچھا تو ہمیں یہاں سے مرنا تھا یہاں سے اوپر جانا ہے ہمیں اوہ اچھو آئیدر سے اوپر جانا ہے ہاں ادھر سے جانا ہے یار آگے یہاں رستہ بناوا ہے یہاں سے اوپر سیدھا ماؤنٹین کی طرف نکلیں گے یہاں سے ٹرن کرنا ہے تو ابھی ابھی یہاں سے خرگوش خرگوش پاپا ابے خرگوش کو چھوڑ یہاں سے گاڑی اوپر چڑھ جائے بس ہاں چڑ گی یہ شکر ہے چل یار گاڑی تو رام سی اوپر آ گیا ساکیب تو ٹھیک ہی کہہ رہا تھا آرے ماؤنٹین بھئی بیغام ہو کے اب اوپر چڑھاؤ گاڑی یار ہاں وہ تو اب ایکسپیرینس ہوئی گیا کبھی اوف روڈنگ نہیں نہ کی یار ساکیب میں نے ماؤنٹین بھئی بھول گیا یار ادھر سنڈی شور میں کیا نہیں کرتے تھے ٹرائور کے ساتھ ہاں مگر یار ساکیب گاڑی تو ٹرائور چلاتا تھا نا ہم تو صرف اس کے ساتھ بیٹھتے تھے اور تجھے تو پتا ہے وہ گاڑی کسنا پاگلوں کی طرح چلاتا ہے آرے ہاں ماؤنٹین بھئی نہ یاد دلاو قسم سے پاگل ہے وہ ایک نمبر کا ابھی تو خیر بدماج بنا بیٹھاوا ہے خیر ابھی اس کا ذکر نہ ہی کرتوں وہ ساری زندگی نکمہ ہی تھا یار ماؤنٹین بھئی قسم سے پاپا پاپا وہ دیکھو وہ دیکھو کیا ہے وہ یار یہ کیا ہے میرا خیلد فوکس ہے یہ میں تو کہتا ہوں اسی کی شکار کرتے ہیں پاپا بس کر جا جیمی تجھے حرام کھانا ہے کیا آرے جیمی جس چیز کا تمہیں نہیں پتا تو بولنے کی ضرورت ہے کیا تو پھر یہاں پہ ہم کس چیز کا شکار کریں گے یار مرگیاں تو ادھر ہوں گی نہیں اور بکری بھی کئی نظر نہیں آنی مجھے ارے صبر تو کرنا جیمی یہاں پہ ہرنیں بہت ہیں کوئی نہ کوئی ہرن مل جئے گی ہمیں ہرن کا گوش کبھی نہیں کھایا پاپا اوکے تو یار اب بھی ہم پہنچی گئے ہیں بتاؤ یار گاڑی کدھر کھڑی کریں وہ دیکھو یار کافی زیادہ لوگ بھی آئے ہیں اندر کیمپنگ دیکھو سب کر رہے ہیں یہاں پہ کیا بات ہے یار ماکل بھئی یار جگہ لے کر آئے ہو آپ واو یار پاپا پاپا میں تو کہتا ہوں ادھر ہی ٹھیک ہے یہاں پر ہی کیمپنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر یار یہ سب لوگ بھی ہیں کیمپنگ کر رہے ہیں ایسی ہی ہمیں ڈسٹرپنس ہوگی تھوڑا سائیڈ پہ گھر کے لگاتے ہیں ماکل بھئی ادھر آگے ہاں اس طرح اوپر کی طرف لے جاؤ یہاں پر ٹھیک ہے ماکل بھی یہاں پہ یار جگہ ٹھیک نہیں ہے اوپر نیچے ہے جگہ تھوڑا گاڑی اور پیچھے کر لیتے ہیں ہاں پاپا ادھر ہی گاڑی پانک کر دو یہاں پہ ٹھیک ہے ہاں ادھر ہی گاڑی لگا دیتے ہیں اوکے تو یہاں پر گاڑی ٹھیک ہے آجو یار سب کیا کہتا ساکی پھر یہاں پہ ٹھیک ہے ماکل بھئی کیا ویو ہے یار کیا سندری ہے ہاں وہ تو بھی تم انجوائی کرو گئی کرو گئی میں ذرا چیک کر لوں جگہ کوئی فٹسی مل جائے کیمپنگ کرنے کے لیے میرا خیال یار یہ جگہ ٹھیک ہے سٹریٹ بھی ہے پاپا ادھر پیچھے جا کے چیک کریں وہاں پہ بھی فٹسی مل جائے مجھے کہاں پہ وہ پیچھے ہے اس سائیڈ پہ ہاں پاپا چلا ادھر بھی چیک کر لیتے ہیں یار وہ بھی ذرا ٹرائی کرتے ہیں یہاں سے بھی یار ویو تو بڑا زبردست ہے پاپا یہ جگہ بھی فٹسی ہے یار یہاں پہ ہی کیمپ لگا لیتے ہیں کیوں ساکی بھئی نوٹ بیڈ جیمی یار جگہ فٹ ہے ماؤگل بھئی جگہ تو فٹ ہے یار کہ یہاں پہ کیمپنگ لگا گے رات کو سوئیں گے تو صبح گھرے میں ہوں گے سارے کے سارے تو دا پوائنٹ ماؤگل بھئی تو دا پوائنٹ یہ بات دیا اس لیے بھائی رسک نہیں لینا یہ تو بلکل کونے پہ ہے ویو تو واقعی میں یار بڑا زبردست ہے لیکن وہاں پہ بھی یار برا نہیں آؤ ادھر ہی چلتے ہیں آج جو پاپا ادھر ہی چلتے ہیں آج 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 ہی کیمپنگ کرلیں گے موسیقی 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 پاپا اس طرف دیکھو اس طرف دیکھو ہرن کھڑی بھی ہے وہاں پہ ہو کیمپ کے پاس یار وہ والی ہرن پاپا اسے کوئی ٹھوک تو کریب ہے پاپا ٹھوک تو نہیں یار یہ لوگوں کے پاس ہے یہاں پر اس کو نہیں مار سکتا کوئی اور دیکھتے ہیں کوئی دور دراز ہو یار یہاں پہ کیا پتا انہوں نے خود اپنے لئے رکھی دیو مخلوقہ ادھر نیچے دیکھ لیں نیچے کوئی نہ کوئی مل جائے گی ہاں ادھر آؤ نہ نیچے دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں وہ سامنے کیا کھڑا گا یار ابہ یہ تو آدمی ہے موٹا سا وہ اس طرف کھڑی بھی ہے مل گئی مل گیا شکار مل گیا بھائی کام ہو گیا بھائی ہمارا چلو آؤ چیک کرتے ہیں جا کے کیا ہاں پارتے ہیں شاکی بھائی پوری کی پوری ہرن آپ نے اٹھا لی اور جو میں ان بازوں میں بڑی طاقت ہے یہ ڈھائی کے لوگوں کا ہاتھ ہے جب اٹھتا ہے تو اٹھ جاتا ہے وہاں یار ساکیب بھائی انتہائی سستا ڈائلونگ مارا ہے آپ نے مجھے نہیں پتا تھا آپ تھنڈی جبتیں بھی کرتے ہوں اچھا یار ساکیب یہ پتا تجھے پکانے تو آتا ہے نا مخلوقہ آپ چک تو کرنا نا ایسی کوکنگ کروں گا نا یار آپ اپنی انگلیاں کھا جاؤ گے نہیں ساکیب پھر ایسا کر تو رہنے ہی دے کیونکہ مجھے کھانے سے زیادہ اپنی انگلیاں عزیز ہیں اور مارکل بھائی میرا مطلب کہ بہت ٹیسٹی کھانا پناوں گا اچھا تو ایسے بولنا یار تو بتاو امینڈا مزا آ رہا ہے کے نہیں آ رہا مائیکل بہت مزا آ رہا ہے میرا دل نہیں کر رہا واپس جانے کا تو پھر ایک کام کرتے ہیں تو مدر ہی رک جانا ہم سب لوگ واپس سیلے جائیں گے ویسے بھی کیمپنگ ویرا لگی ہوئی ہے رہنے کی بھی جگہ ہے یار ایک تو تم بات کو بتا نہیں کہاں سے کہاں لے جاتے ہو کبھی کوئی سیدھی بات مت کرنا تم مائیک یار خود ہی تم کہہ رہی ہو میرا دل نہیں کر رہا جانے کا پاپا میں سے اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت پیاری جگہ آپ لے کے آئے ہو چیک کرنا جیمی یہاں سے بیٹے بیٹے پورے شہر کا ویو نظر آ رہا ہے آو مغلبی قسم سے سکون ملتا سکون آپ کو پتہ ہے ساکی بھائی یہ بھی میرا خواب تھا کون سا آخرن کا گوشت کھانے کا میرا مطلب اس جگہ پہ آنا فیملی کے ساتھ آؤٹنگ کرنا کیمپنگ کرنا ان سب کی بہت خواہش تھی میری میں کب سے ان دنوں کا انتجار کر رہا تھا ساکی بھائی اور آج وہ دن آ گئے ہیں اور میں بہت انجوائیں کر رہا ہوں پاپا تینکی سو مچ بس جیمی ہر بورے دن کے بعد اچھے دن لازمی آتے ہیں اور سب کی آتے ہیں یہ سب تو زندگی کا حصہ جیمی اور ساکی بھائی خوشیاں بھی سا سا چلتی ہیں غم بھی سا سا چلتے ہیں اگر زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی نہ تب بھی جینے کا مزہ نہیں ہے اور اگر صرف غم ہی غم ہوں گے تب بھی جینے کا مزہ نہیں ہے واہ یار مائیکل تم مرزا غالب کے کچھ لگتے تو نہیں ہو پھر ہمینڈا تم کہتی ہو کہ میں ہر بات کا الٹا جواب دیتا ہوں چا چا سوری سوری بھی بس کھانا وغیرہ کھاتے ہیں پھر اس کے بعد ریسٹ کرتے ہیں تھوڑا اور صبح پھر چلتے ہیں کسی اور جگہ موسیقی